ناظرین میں ہوں آپ کا حوش فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں گرڈانیون وائس ناظرین اس طرح میں دہورلہ اسٹیڈیم گجرات میں موجود ہوں میرے ساتھ پاکستان تریقین صاحب کے رینماں موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ خان صاحب کال آ رہے ہیں لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی اسٹیڈیم میں کافی زیادہ عوام کارکنان پہنچ چکے ہیں کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی انشاءاللہ اللہ کل دو ستمبر کا جلسہ ہے گجرات کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا ابھی ہم زیری سیکٹریئر سے چوہ سلیم صرف اور جوڑا صاحب کی قیادت میں ریلی لے کے اسٹیڈیم میں پہنچے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا کیمرا مان اس طرف دکھائے تو اسٹیڈیم میں جشن کسا سمایا جناب انشاءاللہ گجرات کی طریقہ پر پور جناب استقبال ہان صاحب کا ہوگا بہترین جلسہ ہوگا انشاءاللہ گجرات کی طریقہ کیا انتظامات ہیں لیڈیز کے حوالے سے کیونکہ فیملیز کو اکثر ہوتا ہے کہ ہم کیسے پہنچیں گے کہ ہاں پہ بٹھایا جائے گا فیملیز کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں بہت سا انتظامات ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو وائلنٹیئر وائیانہ جو پی ٹی ایک ہے انشاءاللہ سو سے ڈیڑھ سو تقریبا جو وائلنٹیئر ہیں وہ لیڈیز کے انکلوجر کے قریب جو ہونا سکوٹ اکسار میں اس کو لے گا انشاءاللہ پچھلی دفعہ بھی ایک مس خیب ہوتا ہوتا ہے ادھر گجرا شہر میں بچا تھا انشاءاللہ اس طرح ہم نے ماضی سے سبق سی کے اس طرح انشاءاللہ دو سو آدمی پولیس کے علاوہ سکوٹ کے علاوہ ہمارا دو سو آدمی جو ہنا وائلنٹیئر وہ انشاءاللہ لیڈیز انکلوجر کے بیچ میں سائیڈ اوپے ہوگا کل یہاں پہ اسٹیڈیئم میں کاف لیگ میں سے کون کون سے رینما آ رہے ہیں اپنے سیاسی ریفوم کو کیا میسیج دینا چاہیں گے سیاسی ریفوم کو یہی میسیج دینا چاہیں گے کہ عوام کا رد عمل آپ کے سامنے ہیں اب انشاءاللہ تالہ گرتی دیوار کو ایک دقا دینا ہے انشاءاللہ اللہ پاک انشاءاللہ امران خان صاحب کو پھر وزیراعظم بنائیں گے اور اس قوم کی تقدیر ہمارا یہی لیڈر امت مسلمہ کا لیڈر امران خان ہے وہ انشاءاللہ بدلے گا انشاءاللہ بدلے گا ریجیم چینج آپریشن ہوا پنجاب میں حکومت نون لیگ کی آگئی پاکستان تحریک انصاف نے لانگ مارچ کیا فیصلہ کیا ہے بہت لئے فرینماوں کے گروہ میں چھاپے ہوئے کونسلر تک انہوں نے نہیں چھوڑے تو اس حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں گے ان کو یہ جو ریجیم چینج کے بعد تین سے چار ماہ ابھی تک پی ٹی آئی پہ ہیں جس طرح کی بربریت اور ظلم اس امپورٹڈ حکومت نے ہمارے لوگوں پر کیا لوگوں کی چاتر اور چار دیواری کا جو تکتس انہوں نے پمال کیا ہے وہ ہم بھولے نہیں ہیں انشاءاللہ ان کو نہ سبق سکھائیں گے سبق ابھی تک سکا بھی چکے ہیں تو انشاءاللہ مزید اس کے بارے میں نہ ہوگا انشاءاللہ ان کو بتائیں گے ہم آخر میں گجرات کے عوام کو کل کے جلسے کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں گے گجرات کی امام انشاءاللہ بھرپور تیار ہے پرجوش ہے انشاءاللہ کال آپ دیکھیں گے گجرات کی طریقہ سب سے بڑا جلسہ انشاءاللہ ظاہورلہ سٹیڈیم کے اندر ہوگا اور اس سے بڑا جلسہ انشاءاللہ سڑگو پہوکان صاحب کا جنہوں بہت بہت شکریہ یہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے رنماء عمر بٹ اسی کے ساتھ جازت دیجئے اللہ حافظ